بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم بنادیو میں بلکتیم یوٹیوب چینل پیزی زائد امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خدا کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اب جو ہے تقریبا آج چھٹا دن ہے اور پاؤں کو کافی تھوڑا رام ہے لیکن سوجن ہے وہ تھوڑی سی نب اٹھنے پہ لیکن اب پہلے تو میں سہارے کی مدد سے جلتی تھی تو یا دیوار کو پکڑ کے چل لینا یا لگی کسی کی مدد سے چلنا تو لیکن اب خدا پہ شکر ہے کہ مدد کیا ہستہ ہستہ نب چل ہو جاتا ہے اب سوچن جو ہے وہ تھوڑی کام ہو گئی ہے شکر اللہ تعالیٰ کا کہ زیادہ چوٹ نہیں لگی ایک تو جو ہے وہ میرا وزن کافی زیادہ ہوئا ہے پیگننسی کی وجہ سے وزن میرا کافی زیادہ ہو گیا ہے اور وزن جب میں گری ہوں تو وزن جو تھا میرا سارا پاؤں کے اوپر آگیا تھا پاؤں پہ بزن زیادہ آنے کی وجہ سے تو چوٹ جو تھی وہ کافی تھوڑی گیری لگی تھی تو اب خدا کا شکر ہے تھوڑی کام ہوئی ہے تو سوچن بغیرہ تھوڑی کام ہو گئی ہے تو ابھی دعائی بغیرہ لگا رہی ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی بیٹھے ہو جائے گی تو موسم بھی کافی چینج ہو گیا ہے آگے تو پہلے گرمی کافی زیادہ ہوتی تھی اب جو ہے رات تھنڈی ہونے شروع ہو گئی ہے تو موسم بھی کافی صحیح ہونا شروع ہو گیا ہے تو ناشتہ بغیرہ میں نے کل دیا تھا امی ناشتہ کروا دیا تھا امی نے پاؤں پہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے مالش کی ہے کچھ سوجن ختم ہو گیا کچھ ہے تو گٹنے کے پاس ابھی ہے سوچ بغیرہ تو مالش بغیرہ کر دیا امی نے مجھے جو ہے وہ حلدی والا دودھ دی ہے اس سے بھی جو ہے وہ کافی آرام ملتا ہے اس کا ٹیسٹ تھوڑا ڈیفرنٹ سا ہے عجیب سا ہے حلدی کا لیکن پھر بھی پینی تو ہے اب حلدی والا دودھ پی کے جو ہے میں نے نیچے چلی جانا ہے پھر وہ مجھے نیچے لے جائے گا آیسا آیسا گریل کو پکڑ کے چلی جاؤں گی نیچے تو ناشتہ بغیرہ میں نے کل دیا تھا امی نے ناشتہ کروا دیا تھا تو آہستا آہستا گریل کو پکڑ کے نیچے آئیوں میں تو نیچے آکے پھر امی نے مجھے دودھ دیا اوپر ہی میں نے دودھ پی دیا تھا ہلدی والا دودھ پی دیا ہلدی والا دودھ پی دیا اس سے بھی کافی راہ ملتا ہے چوٹو کہتے ہیں کہ صحیح ہو جاتی ہے تو پھر میں نے کہا چلو پی دی دودھ تو ابھی جو ہے میں جوتے پا ساف کر لیکن ہوں پاکڑا ہفتہ ہو گیا جوتے باہر پڑے ہوئے ہیں تو کافی ان کے اوپر جو ہے مٹی پی دیا جوتوں پہ تو کیوں نہ میں نے کہا بیٹھے میں فارد ہوں تو جوتے ساف کر لیکن ہوں ایک آئیت کے جوتے ہیں دو جوتے میرے ہیں تو میں جوتے ساف کرنے لگی ہوں اس کے بعد میں آئیت کے ناکم کافی بڑے ہوں تو آئیت کے ناکم کٹ لوں گی آئیت نے دیکھی اپنا کھلاؤنے والا ڈبا نکال لیا ہے اور کھیل رہی ہے آئیت اور یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے میرے دوائیو گرہ رکھا دی تھی اور اب جو ہے کپڑا نے پیٹا ہوئے اس کے اوپر اب دیکھیں زرہ ماشرہ سے ہلتا ہے پاؤں ایسے نا آگے تو ہلتا بھی نہیں تھا پاؤں شکرا لاتا لاتا دیکھیں دیکھیں کہ یہاں پہ دوب کافی نیچے آئی ہوئی ہے لیکن یہ تیز دوب نہیں ہے اور یہاں پہ ترپال تھوڑی اتری ہوئی ہے کیونکہ پرسو کافی تیز بارش ہوئی ہے تو میں نے پھر ترپال اوپر سے کھول دی تھی تو پھر میں نے کہا باندھی پر رہنے تو خباب گھرا آ رہی ہے نیچے دیکھیں میک اپ کر گئی ہے یہ دیکھو کہاں پہ لگائی جا رہی ہے خیلوں نے سارے اس نے باہر نکال دیا ہے اور ماسک بھی اپنا لگایا ہوا ہے آئی آئے میک آئے مگ سرین یہ کٹن مگوا ہے تو یہ دکھاتیوں آیت کے کافی زیادہ ناخن جو ہے بڑے ہوں ہیں میں نے کہا کٹ دیتیوں اس کے ناخن تو رو رہی ہے یہ دیکھیں جب یہ دیکھیں مونڈ بنا دیا اس نے کہہ رہی میں نے ناخن نہیں کٹوانے بس ابھی کٹ ہو جائے ناخن کٹ دیتیوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آیت جو ہے یہ دیکھیں کبلے میں اور ساتھ میں یہ موگی والی کارٹن دیکھ رہی ہے یہ آیت کے کارٹن نا فیورٹ ہے یہ آیت کے کارٹن نا فیورٹ ہے سمجھ گیا یہاں کچھ کو ہونے والا ہے دیکھیں یہاں پہ میں نے اپنے کچھ جوتیں نکالے ہیں ساف کرنے کے لئے ہفتہ ہو گئے باہر ہی پڑے ہوئے ہیں اتنی زیادہ مٹی بیئرہ ان کے اوپر ہو گئی ہے تو میں نے کہا آج ان کی میں سپائی کر دیتی ہوں اچھے طریقے سے ساف کریں جو ہے ڈیبے میں ڈال دیتی ہوں آیت بھی دیکھیں جانا میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ میں نے سوچ لگا دیا ہے اور اس طریقے میں نے اون کر دی ہے کل کپڑے امیر کے اس طریقے کرنے تھے وہ اس طریقے خراب ہو گئی تھی تو پتہ نہیں لائٹ ہی نہیں اون ہو رہی تھی تو یہ میں نے امیر کے پھر تین سوٹ نکالے ہیں میں نے کہا فیلحال تین نہیں اس طریقے جو ہے وہ ہینک کر دیتی ہوں ایڈ ٹائم جو ہے بندے کا ٹائم بھی نہیں لگتا اور ابھی جو ہے فیلحال میں کھا کے ہٹیں بریانی امیر جو تھے وہ بزار گئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جو تھے مجھے بریانی کے سٹال نزل آئے تو پھر میں جو تھا وہ بریانی لیایا آپ کے لئے پھر چابل کھائے ہیں میں نے بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ سے ٹیسٹی تھے اب میں نے کہا فارغ بیٹھی ہوئی ہوں کپڑے پریس کر دیتے ہوں آج صبح سے امی نے جو تھی وہ چنے کی دال بھی کوئی ہوئی تھی تو امی نے کہا رہی تھی تنے دنوں سے سبزی کھا رہے ہیں تو کیوں نہ جو ہے آج چنے کی دال بنا لیں ساتھ میں سیرٹ وغیر بنائیں گے کھانا ہمارا بن گیا ہے دیکھیں ماشرہ سے دال بھی کیار ہو گئی ہے اور بہت سے بردست لگ رہی ہے اور ساتھ میں سلاد بنائی ہے کھیرہ اور ساتھ میں پیاز ہیں پیاز کو جو تھا میں نے کٹ کے نمک لگا لیا تھا پھر دھوکے جو تھا وہ لے آئی تھی سلاد میں تیارگت کے اوپر جو تھا وہ نمک مچوڑ دیا تھا یہاں بھی دیکھیں ذرا آج جو ہے وہ شربت پی رہی ہے کہ میں نے اپوٹ کی پیادی ہے یا وہ میرا پانٹ ٹھیک تھا چل پر لیتی تھی تو یہاں جاپی ویڈیو میں آگی چھت پہ چلی جاتی تھی کبھی چھت پہ چلی جاتی تھی کبھی نہیں چاہا جاتی تھی ویڈیو وغیرہ بنائی تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ ویڈیو جو ہے کم ملک کے اپلوڑ ہو نہیں ہے تو ایک دو دن کا جو ہے اس میں ایک دن کا تو امید ہے آپ کو میرا آج کا بیلوگ بسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا آج کا بیلوگ بسند آیا تو میرے چینل کو لیکش شئر اور سبسکرائب خود کرنا ہے اور میرے بھی دعا کرنے ہیں کہ میرا پاؤں گرہ وہ جلدہ ٹھیک ہو جائے چلیے ملتے ہیں آپ سے نیشکی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ